محمد مرحوم محمد مرحوم محمد مرحوم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد مرحوم 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 اسے کہتے ہیں کہ تم جب خانہ کعبہ جاتے ہو تو سفید لباس کیوں پہنتے ہو اور سب کا لباس سفید ہی ہوتا ہے تو کہتے ہیں صاحب یہ احرام حج ہے یہ سفید لباس احرام حج ہے اچھا کسی کا بھی لباس جو احرام کا ہے وہ سفید کے علاوہ کسی اور کلر کر نہیں ہوتا کہ ہرا ہو پیلا ہو سرخ ہو سب کا لباس احرام کا سفید ہے جیسے ہی ہم نے کہا کہ آپ کا یہ لباس جو ہے وہ احرام کا سفید کیوں ہے کہ یہ احرام ہے لباس احرام ہے با اسی طرح یہ کالا لباس احرام اعضا ہے اور آپ اس بات کو ذرا بڑے حوصلے سے سنیں کہ استاد شورا علامہ سالک لکھنوی مرہوم ظاہر ہے کہ جو بزرگ ہیں وہ ضرور جانتے ہوں گے اس بڑے نام کو علامہ سالک لکھنوی اور ماہر لکھنوی دو سگے بھائی تھے اور ان کا کلام پورے ہندوستان میں انجمنے پڑتی تھی تو سالک لکھنوی مرہوم کہتے ہیں پورے حوصلے سے سنیے گا اور جو نہیں ہیں وہ بھی سننے اگر توجہ سے سن سکیں کہ کربلا تیرے مقدر کی یہ بیداری ہے کربلا تیرے مقدر کی یہ بیداری ہے کعبہ پہنے ہوئے پوشا کے ازاد آرہی ہے ایک سلوات پڑھیں بھر محمد والے محمد بلند آواز سے جواب دیجئے گا حوصلے سے ہائے داری تو بزرگانہ محترم یہ ہے عظمت ازاداری کی آجائیے اندر آجائیے اندر تو بھی جگہاں کافی ہے ادھر سمٹ آئیے آجائے 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 آئیے ادھر ارے بھئی ادھر دو چار لوگ بیٹھ سکتے ہیں ادھر آجائیے نا جو لوگ باہر ہیں ادھر آجائیں اندر جگہاں ادھر آجائیں چلیں آپ ایک مر طور بلند آواز سے صلوات پہنے بر محمد وآلہ سوال یہ ہوا ازاداری کے تعلق سے کہ ازاداری مستحب ہے کہ واجب ہے لیکن ظاہر ہے کہ جب ازاداری واجب نہیں ہے تو ہم واجب کیوں کہیں ازاداری مستحب ہے مجلس مستحب ہے مگر پھر ایک شعر سنا رہا ہوں جرار اکبر آبادی کا مشہور شاعر ہیں اور یقینا یہ شعر ایک تحفہ ہے مجھے یہ بڑی سعادت مندی محسوس ہو رہی ہے کہ میں شیرازہ ہند جونپور کے مومنین سے اس وقت خطاب کر رہا ہوں اور یہاں اس شعر کی قدر نہ ہوگی تو کہاں ہوگی جرار اکبر آبادی کہتے ہیں دیکھیں یہ سوال کی ازاداری مستحب ہے کہ واجب ہے اس تعلق سے اس شعر کو ملحظہ کریں وہ کہتے ہیں کہ واجب قرار پاتی ازائے حسین بھی واجب قرار پاتی ازائے حسین بھی آیت اگر اترتی کوئی کربلا کے بعد تو ازاداری برحال مستحب ہے آیت اللہ لزمہ نائب امام مرجع تقلید بہجز صاحب تابہ سرہ جو صاحب تقویٰ تھے امام زمانہ سے جن کی ملاقات ہوتی تھی بڑی پیاری بات کہیں یعنی کئی گھنٹہ اگر زاکر عظمت ازاداری پر بیان کرے تو یہ ننہ منہ جملہ جو حضرت آیت اللہ بہجز تابہ سرہ کا ہے اس کے مقابل میں دس بیگز گھنٹے کی تقریر بھی بیان بھی یا کئی کتابیں بھی ٹک نہیں سکتے جب ان سے عظا داری کے تعلق سے پوچھا گیا کہ سرکار عظا داری کے تعلق سے آپ کچھ رشاد فرمائیے تو انہوں نے یہ کہا کہ مجلس حسین اور عظا داری اتنی باعظمت شئے ہیں کہ ہے تو مستحب مگر اس میں سارے واجبات سمٹ کے آگئے ہیں سارے واجبات سمٹ کے آگئے ہیں اور خمینی صاحب کہتے تھے ہمیں جو کچھ بھی انقلاب میں کامیابی ملی ہے یہ سب مجلس حسین کا صدقہ ہے یہ سب فرش عظا کا صدقہ ہے یہ سب عظا داری کا صدقہ ہے تو مجلس اور عظا داری کی اہمیت کو دیکھیں کبھی کبھی چیز ہوتی ہے مستحب مگر اس کی اہمیت واجب سے زیادہ ہوتی ہے جیسے سلام کرنا سنت ہے نا اور جواب دینا واجب ہے مگر سواب سلام کا سواب ہے سکشٹی نائن انہتر جو سنت ہے اس کا سواب انہتر جواب سلام جو واجب ہے اس کا سلام بس ایک سلام اور جواب سلام کل سواب ملا کے ستر ہے انہتر ہے سلام کرنے والے کا سواب جو سنت ہے جواب سلام جو واجب ہے اس کا سواب ہے صرف ایک یہ آخر بات کیا ہو گئی سنت کا سواب اتنا زیادہ واجب کا سواب صرف ایک بات یہ ہے کہ جس نے سلام کی ابتدا کی ہے جس نے سلام کیا ہے اس نے اپنی انہ کو قربان کیا ہے تب سلام کیا توجہ دیں اس گانے محترم اسی لیے سلام کرنا جو سنت ہے اس کا سواب زیادہ ہے کہ اس نے اپنی انہ کو قربان کیا ہے ونہ وہ چاہتا تو سلام نہ کرتا مگر اس نے ہر طرح کے اپنے ذاتی غرور کو توڑ کے اور اپنی انہ کے بت کو توڑ کے سلام کیا ہے شرافت نرس کی بنیاد پر تو شریعت نے اس کا سواب انہتر گناہ رکھا ہے جبکہ جواب سلام جو واجب ہے بھئی سلام کیا ہے تو جواب تو دینا بہرحال واجب ہے لیکن یاد رکھیں وہ جو انہتر پرسنٹ سلام کرنے کا سواب ہے تو اس میں ہمیں شریعت نے روک دیا ہے کہ دیکھو تمہارے سلام کرنے کی بھی عظمت ہے تمہارے سلام کی بھی ایک شان ہے تمہارا سلام سلک چھاپ نہیں ہونا چاہیے تمہارا سلام عام نہیں ہونا چاہیے شریعت نے آٹھ لوگوں سے سلام کرنے کو روک دیا ہے سلام کرنا جو سنت ہے تو آٹھ لوگوں سے سلام کرنا سنت نہیں ہے بلکہ منع کر دیا ہے اس طرح کے آٹھ لوگوں کو سلام نہ کرو ببظاہریں پوری فیرس میں نہیں گناہوں گا لیکن ایک دو بات ارس کر دوں کہ شریعت نے یہ کہا جو کھلم کھلا گناہ کرے اسے سلام نہ کرو اس لیے کہ سلام علیکم کا مطلب ہے دعا سلامتی جو کھلم کھلا خدا کی نافرمانی کر رہا ہے اس کو جینے کی دعا کرنا یہ کون سی معنی بات رکھتا ہے اس لیے شریعت نے کہا کھلم کھلا گناہ کرنے والے کو سلام نہ کرو غرور کرنے والے کو سلام نہ کرو گھمن کرنے والے کو کسی بھی طرح کے گھمن میں کوئی مبتلا ہو شاعری کا غرور خطابت کا غرور عالم ہونے کا غرور دولت مند ہونے کا غرور بائنگ بیلنس ہونے کا غرور اولاد کی کسرت ہے تو اس کا غرور مکان اچھا ہے تو اس کا غرور گاڑی بہت اچھی ہے چار پئیے اس کا غرور کسی بھی طرح کا غرور ہو تو ہماری شریعت نے یہ کہا اس طرح کے گھمن کرنے والے کو سلام نہ کرو اور اس لیے سلام نہ کرو تاکہ اسے سبق ملے کہ یہ ہمارے غرور کا نتیجہ ہے کہ ہم سماج میں سلام کے لائق بھی نہیں رہ گئے آئے ہائے توجہ دیتے ہیں تو بلکہ غرور کرنے والے کے لئے تو رسول کی حدیث ہے رسول نے فرمایا کہ غرور کرنا گناہ کبیرہ ہے ہے نا گناہ کبیرہ لیکن اب رسول فرماتے ہیں کاش کی سب سمجھ لے جائیں تو سوارت ہو جائے یہ بیان کرنا فرماتے ہیں رسول غرور کرنا گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے لیکن کسی کے غرور کو توڑنے کے لئے اب اس کے سامنے غرور کرنا یہ گناہ کبیرہ نہیں ہے یہ عبادت ہے اب عبادت ہو جاتا ہے تو بہرحال عرض یہ کرنا ہوں زارت امام حسین کی سنت ہے نا کہ واجب ہے اچھا حج واجب ہے حج واجب ہے زارت سنت ہے سواب کس کا زیادہ ہے خود رسول نے فرمایا کہ جو کوئی حسین کی قبر کی زارت کرے گا اس کو میرے حجوں میں سے نوے حج کا سواب ملے گا اور حج کا سواب صرف ایک ہے ایک حج کی اب ہے ایک سواب ہے لیکن اگر کوئی زارت کرے تو سنت کا سواب زیادہ ہے واجب کا سواب کم ہے تو ازاداری سنت تو ہے مگر اس کی اہمیت دیکھو اس کی پوٹنسی دیکھو اس کا پاور دیکھو اس کی شان دیکھو اس کی اہمیت دیکھو اس کی افادیت دیکھو ہم سب بابا آدم کی اولاد ہیں کی نہیں ہم سب سے مراد ہم شیعہی نہیں بھائی بھائی جتنے آدمی آدم سے اب تک ہیں سب بابا آدم کی اولاد سب کے بابا کون ہے آدم ہے اس میں قید نہیں کی کوئی ہندو ہے تو اس کے نہیں بھائی ہندووں کی بابا آدم جناب آدم ہے عیسائیوں کے یہودیوں کے مسلمانوں کے شیعوں کے سنیوں کے سب کے بابا آدم کون ہے جناب آدم ہے وہی بابا آدم کہ جب جنت سے اتارے گئے تو ہندوستان اتارے گئے تھے یاد ہے نا سرندیب پہ اتارے گئے تھے یہ تو سو سال کے اندر کی چیز ہے کہ بعد میں پاکستان بناو پھر بنگلہ دیج بنا ونہ یہ سب ہندوستان تھا نا یہ لنکا بناو اور کیا کیا مالدیب بنا یہ سب متحدہ ہندوستان تھا تو آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پہ اتارے گئے تو عرب نہیں اتارے گئے عرب تو ان کی وائف اتاری گئی جناب ہوا وہ ہماری دادی ہیں اسی لیے جہاں اتاری گئی اسے جدہ کہتے ہیں جدہ کے معنی دادی کے ہوتے ہیں اب وہ جد بولتے ہیں نا اور جناب آدم اتارے گئے ہندوستان کی سرزمین پر ہندوستان کی سرزمین پر ہمارے باوہ آدم اتارے گئے میں ہندو بھائیوں کو بڑا احترام کرتا ہوں لیکن کبھی کبھی نہ سمجھی ہو جاتی ہے وہ ہمارے لئے کہہ دیتے ہیں بھائی یہ کہیں اور چلے جائیں مسلمان یہ فلاں ان کا ملک ہے بھائیہ ہم کسی اور کی زمین پر ہندوستان میں نہیں ہیں اپنے باپ کی زمین پر یہاں بسے جب بولیے نمہ کیا عرض کر رہا ہوں سلوات بلے برمحمد والے جناب آدم ہندوستان کی سرزمین پر چالیس سال تک تھے اس کے بعد ہجرت کیا ہے پھر مکہ گئے ہیں ارفات گئے ہیں جہاں بھی گئے ہیں تو خیر حضرت گانے محترم عرض یہ کر رہا ہوں کہ سب کے باوہ آدم ہیں جناب آدم مگر کیا جناب آدم کی یاد میں کوئی سیمینار ہوتا ہے کوئی بزم سچتی ہے یہ تو یہودیوں کو چاہیے عیسائیوں کو بھی چاہیے خاص طور سے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بابا آدم کی یاد میں کوئی نششت رکھیں کوئی یادگار رکھیں کوئی محفل کریں کوئی پروگرام کریں کوئی سیمینار کریں مگر حیرت ہے بھئی کبھی کسی نے سنا کہ آج فلا مجلس جو ہے وہ جناب آدم کی یاد میں ہے یا ایک سیمینار ہے جناب آدم کی یاد میں ہے یا فلا محویل ہے بابا آدم کی یاد میں ہے کوئی کرتا ہی نہیں یہ تو مجلس سے حسین کا صدقہ ہے کہ مجلس حسین کی تذکرہ آدم کا مجلس حسین کی تذکرہ جنت کی بہاروں کا مجلس حسین کی تذکرہ کاؤسر کا مجلس حسین کی تذکرہ سلسویل کا مجلس حسین کی تذکرہ نوح کی کشتی کا مجلس حسین کی تذکرہ عیوب کے صبر کا مجلس حسین کی تذکرہ موسیٰ کی عیبت کا مجلس حسین کی تذکرہ ابراہیم کی خلط کا مجلس حسین کی تذکرہ اسماعیل کی زبہ عظیم کا مجلس حسین کی تذکرہ عیسیٰ کی روح اللہ ہونے کا مجلس حسین کی تذکرہ حضرت دعوت کی حکمت کا مجلس حسین کی تذکرہ حضرت سلیمان کی حکومت کا مجلس حسین کی تذکرہ شبہ ہجرت کا مجلس حسین کی تذکرہ شبہ میراج کا مجلس حسین کی تذکرہ بیست کا مجلس حسین کی تذکرہ جنگِ بدر کا مجلس حسین کی تذکرہ جنگِ اوہد کا مجلس حسین کی تذکرہ خیبر کا مجلس حسین کی تذکرہ خندق کا مجلس حسین کی تذکرہ تبلیغ سورہ برات کا مجلس حسین کی تذکرہ فتح مکہ کا مجلس حسین کی تذکرہ قدیر کا مجلس حسین کی تذکرہ توحید و عدل و نبوت و امامت و قیامت کا مجلس حسین کی تذکرہ نماز و روزہ و حج و زکاة و خمس و جہاد کا مجلس حسین کی تذکرہ واجبات کا مجلس حسین کی تذکرہ حرام کا مجلس حسین کی تذکرہ عمر بن معروف نہیں ان المنکر کا مجلس حسین کی تذکرہ اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں اور برکتوں کا یہاں تک کہ وقت آخر لب شبیر پہ یہ آئی صدا وقت آخر لب شبیر پہ یہ آئی صدا میرے معبود صدا ہوتی رہے تیری صنا روز اول کا جو وعدہ تھا کیا وہ پورا روز اول کا جو وعدہ تھا کیا وہ پورا میں تیرا بندہ ہوں پھر کرتا ہوں تجھ سے وعدہ حسین نے دس محرم سن ایک سٹھ حجری کو خنجر چلنے سے پہلے اللہ کو خطاب کر کے کہا میں تیرا بندہ ہوں پھر کرتا ہوں تجھ سے وعدہ تیرے اسلام کو ہر عہد میں غازی دے گی تیرے اسلام کو ہر عہد میں غازی دے گی میری مجلس تیری مسجد کو نمازی دے گی ہائے 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 توجہ دن میں لے گی میری مجلس میری مجلس تیری مسجد کو نمازی دے گی تو مجلس کی افادیت کو سن جائیں جو مجلسی ہوتا ہے جو فرشِ ازا پہ بیٹھنے کا عادی ہوتا ہے وہ کبھی جنت ونت کی تمنہ نہیں کرتا اسے کبھی جنت کی خواہش نہیں ہوتا وہ کبھی جنت کے بارے میں نہیں سوچتا اس لیے بھی نہیں سوچتا کہ ہم اس آقا علی کے ماننے والے جنہوں نے نحج البلاغہ میں رشاد فرمایا معبود میں تیری عبادت نہ تیری جنت کی لالش میں کرتا ہوں نہ تیرے جہنم کے خوف سے کرتا ہوں میں تیرے تجھے عبادت کے لائق پاتا ہوں اس لیے تیری عبادت کرتا ہوں ہم شیعانِ حیدرِ کررار میں سے کوئی جنت ونت کی لالش میں کچھ نہیں کرتا ہم کیا جانے کی جنت کیا ہے ارے ہم تو فرشِ ازا بچھا کر اسی کو جنت بنا لیتے ہیں ہم تو مجلسِ حسین میں شرکت کر کے اسی کو جنت بنا لیتے ہیں اگر مجلسِ حسین اور فرشِ ازا اپنی عظمت میں جنت سے بغ کرنا ہو تو جنت والے جنت چھوڑ چھوڑ کر یہاں کیوا ہیں آہا ہے توجہ ہے نزانِ مہترہ روایات میں ہے کہ جب مجلس کا فرش کچھتا ہے تو مجلس میں جنت کے فرشتے آتے ہیں سب تو نہیں آتے ہیں ان کی ڈیوٹیاں ہیں جنت میں تو آتے ہیں کچھ لوگ اور جب چلے جاتے ہیں مجلس بعد تو جنت والے کہتے ہیں بھئی آ کہاں سے رہے کہ مجلسِ حسین سے کہ کہاں تھی مجلس کہ جونپور میں کہاں ہمیں پہنچا دو کہاں مجلس تو ختم ہو گئی سواب آ رہا بھئی ہے کہاں مگر ہمیں وہی پہنچا دو جہاں تھی تاکہ وہاں تو ہم پہنچ جائیں مگر تم نے پوچھا کیوں کہ جنت میں رہ کے تمہارے بدن سے اسی خوشبو نہیں آ رہی تھی جو اب آ رہی ہے تو مجلس کی عظمت ازاداری کی عظمت کو سنجھائیں حضرگان محترم آپ دیکھائیں کہ جناب حبیب ابن مظاہر فقیح آل محمد حسین کے بچپن کے دوست ہیں شہیدِ کربلا ہوں اور جنت میں ہیں دس محرم کو جنت پہنچ گئے حبیب ابن مظاہر شہید ہوتے ہی حضرت حبیب ابن مظاہر جنت پہنچ گئے اب جب لوگوں نے خواب میں دیکھا ہے ایک بزرگ نے صاحبِ اصحابِ الیمین لکھتے ہیں ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا حضرتِ حبیب کو کہ وہ جنت میں ہیں جنت کی بہار ہیں وہ کلیاں چٹک رہی ہیں پھول مہک رہے ہیں وہ خوشگوار ماحول وہ چڑیوں کا چہچہانہ وہ انار کا پھل وہ انجیر کا پھل وہ سیب کا پھل وہ ہر طرف پھلوں کا نظارہ وہ کوسر کا جام وہ شہد کی نہیر وہ دودھ کی نہیر تو خواب میں حبیب ابن مظاہر سے خواب دیکھنے والے بزرگ نے کہا اے شہیدِ کرولا آپ تو جنت میں ہیں کیا جنت میں رہتے ہوئے بھی کوئی تمنا ہے کہاں آپ بھی ایک تمنا ہے اور جنت میں رہ کے بھی پھر بھی کوئی تمنا کہاں ایک تمنا ہے کہاں ایک تمنا ہے کہاں کیا تمنا ہے کہاں کاش کی میں دنیا میں جاؤں اور حسین کی مجلس میں شرکت کروں آپ ملحظہ فرمائے اس نے توصل کیا شہدائے کرولا سے تو عالم خواب میں حضرت زہیر ابن قین آئے اس گھر کے بزرگ کے خواب میں اور کہا کہ کہ تم پریشان ہو اور ڈاکٹروں نے تمہارے گھر کے مریض کے مرس کو لا علاج خرار دے دیا ہے تو ایک نسخہ ہے تمہارا مریض فوراں اچھا ہو جائے گا تو عالم خواب میں حضرت زہیر ابن قین سے پوچھا پہلے تو آپ یہ بتائیے آپ ہیں کون کامک کرولا کا شہید حسین کا ناصر زہیر ابن قین ہو کہ آپ نسخہ کیا بتائیں گے ارشاد فرمائیے کہ تمہارے مریض کی شفایابی سو فیصد شفایابی کا نسخہ ہے کہ کسی مجلس حسین میں شرکت کرو اور مجلس کے ختم ہونے کے بعد جو مجلس حسین کا تبرک بٹے اسے پوری عقیدت سے اپنے مریض کو کھلاو انشاءاللہ شفا مل جائے گی ملحظہ فرمارے ہیں مجلس حسین کی عظمت کیا ہے مجلس کا مرتبہ کیا ہے آپ دیکھیں یہ ازاداری یہ مجلس اچھا بھئیہ میں پہلے آیت کا ترجمہ تو کر دوں انہ میرا بیان نہ ختم ہو جائے اور ترجمہ بھی نہ ہو میں نے سورہ مزمل جو قرآن مجید کا سورہ نمبر تیہتر ہے اس کی آیت نمبر بیس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اور وہ آیت ہے بڑی توجہ رکھیے گا بڑا حوصلہ آپ سے مل رہا ہے تو مجھے بھی حوصلہ بڑھ رہا ہے کہ میں ایک گھنٹے میں کیا کیا پڑھ دوں یہ رشاد ہو رہا ہے اللہ کا اپنے بندوں سے خطاب کر کے وَاقِمُ السَّلَاةِ نماز پڑھو وَاتُ الزَّكَاةِ زکاة دو وَاقْرِزُ اللَّهَ قَرْزِنْ حَسَنَا اللہ کو قرز دو قرزِ حَسَنَا اللہ کو قرزِ حَسَنَا دو دیکھیں آپ اللہ نے اس کے علاوہ اور دیگر آیتوں میں قرزِ حَسَنَا کے تعلق سے کہا کہ جب تم اللہ کو قرزِ حَسَنَا دوگے تو اللہ اسے دونہ کر دے گا اللہ خود ہی کہہ رہا فَيُزَاعِفُهُ اللہ کہہ رہا ہے میں دونہ کر دوں گا مسئلہ شرعی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قرزہ دے تو وہ خود یہ شرط نہیں رکھ سکتا کہ میں ایک لاکھ دے رہا ہوں اور تمہیں دو لاکھ دینا ہوگا جب واپسی کرو گے چاہے سال بھر کے بعد دو چاہے دو سال کے بعد ایک لاکھ دے رہا ہوں تمہیں دو لاکھ دینا ہوگا اس طرح کی کوئی شرط رکھے تو یہ ہے سود جو حرام ہے اچھا جو لے رہا ہے اگر خود وہ یہ کہے کہ میں ایک لاکھ لے رہا ہوں سال بھر کے بعد تمہیں دو لاکھ دوں گا تب بھی سود ہے سود تو ایک ایسا مٹر ہے جس کا دینا بھی حرام لینا بھی حرام خدا قرآن میں کہہ رہا ہے مجھے قرض حسنہ دو میں دونا کر کے دوں گا تو اگر یہ عام طرح کا قرض ہوتا تو دونا کرنا ہونا حرام ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عام قرض نہیں ہے اچھا مسئلہ قابل غور یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حادیوں کے ذریعے قرض کے سلسلے میں ہم تک یہ میسج دیا کہ دیکھو حد تل امکان قرض سے بچو یہ اور بات ہے کہ کسی کو ضرورت پل جائے تو قرض دینا چاہیے لیکن معصوم نے ارشاد فرمائے نوے امام کا تو بہت خاص طور سے ارشاد ہے کہ قرض سے بچو اس لیے کہ قرض دن میں شرمندگی کا سبب ہوتا ہے رات میں بیچینی کا سبب ہوتا ہے اور فرمارے ہیں تو قرض سے بچنے کا حکم ہے مگر وہ اللہ جو اپنے حادیانے برحق کے ذریعے قرض سے بچنے کا حکم دے رہا ہے وہ خود ہی قرض مانگ رہا ہے اللہ ہو کے بندے سے قرض مانگ رہا ہے غنی ہو کے محتاجوں سے قرض مانگ رہا ہے قادر ہو کے اس فقیر اور حقیر سے اپنے بندے سے قرض مانگ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ کوئی عام سا قرض نہیں ہے ورنہ اللہ مطالبہ نہ کرتا ہے نہ یہ کہتا کہ میں دونہ کر دوں گا مگر حیط اب قرآن میں آئے واقیم السلام واتو الزکاة واخرز اللہ قرضن حسنا نماز پڑھو زکاة دو اللہ کو قرض دو اللہ قرض دار ہو رہا ہے اپنے بندے کا یہ قرض کیا مراد ہے خدا کی قسم وارث قرآن چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اگر اس آیت کی تشریح نہ کرتے تو لفظ قرض حسنا کی میننگ مفہوم معنی مطلب کیلئر نہ ہوتا مگر صادق آل محمد نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے رشاد فرمایا کہ من انفقا درہمن فی ازائل حسین فکعنما اقرز اللہ جو کوئی حسین کی ازاداری پر ایک درہم خرج کرتا ہے اللہ اس کا قرض دار ہو جاتا ہے گوھر فرما رہے ہیں تو یہ ہمارے آپ کے درمیان لین دین والا قرض نہیں ہے یہ حسین کی ازاداری پر جو پیسہ ازادار خرج کرتا ہے وہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے اللہ نے اسے قرض سے تعبیر کیا ہے تو یہ ہے ازاداری کی اہمیت کہ مجلس حسین ازاداری میں جو رقم خرج ہوتی ہے اس کے واپس کر دینے کا کئی گناہ کر کے اللہ نے وعدہ کیا آپ نے کبھی سنا کہ حج پہ جو رقم خرج ہو اللہ واپس کر دیتا ہے آپ اپنے لئے مکان بنوائیے اللہ واپس کر دے گا کہ دس لاکھ لکا ہے ہم سال بھر میں پھر دس لاکھ کبھی سلاکھ کر دیں گے نہیں یہ صرف حسین کی ازاداری کے لئے حسین کی ازاداری وہ انوان ہے کہ جس میں جتنا خرج کریں گے اللہ اتنا بڑھا کے دیتا رہے گا اور یاد رکھیں مزگان محترم یہ جو حسین کی ازاداری ہے اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے ازاداری کا تعلق مذہب سے نہیں آئے ازاداری ریلیجیس میٹر نہیں آئے نہیں جب تک اس جملے کو سوالیں گے نہیں میں اگر دوسلا جملہ دوں تو کہیں اس کو ایکسپٹ کرنے میں دقیقت نہ میں رکھا ہوں ازاداری کا تعلق مذہب دھرم سے نہیں ہے ازاداری کا تعلق دین سے نہیں ہے بلکہ ازاداری کا تعلق کلچر سے ہے سقافت سے ہے تہزیب سے ہے اگر ازاداری کا تعلق مذہب سے ہوتا تو سوامی سارنگ زنجیر کا ماتم نہ کرتے اگر ازاداری کا تعلق مذہب سے ہوتا تو سکھوں کی ماتمی انجمن نہ ہوتی اگر ازاداری کا تعلق مذہب سے ہوتا تو ہندووں کی انجمن نہ ہوتی آپ نے کبھی سروے کیا ہے خود ہندوستان کا کر لیں کہ ہندوستان میں ازادار کتنے ہیں ازادار ہیں ہندوستان میں ستر کلول شیعہ کتنے ہیں شیعہ پانچے کلول ہیں باقی پچھتر کلول کم و بیش وہ ہیں جو شیعہ نہیں ہیں ان میں اکثریت اہل سنت کی ہے ہندو بھائیوں کی ہے سکھوں کی ہے پورا پنجاب جو سکھوں کا اسٹیٹ سمجھیے وہاں سکھ زیادہ ہیں وہ سب حسین کی ازادار ہیں ہمارے یوپی میں جو سکھ بسے ہیں وہ سب حسین کا ماتم کرتے ہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں سکھیں ان میں حسینیت ہے وہ حسین کے ازادار ہیں ہندو حسین کے ازادار ہیں آپ ملحظہ فرمائیں کہ احمد آباد گجرات میں چار سو تازیہ نکلتے ہیں چہلوں کے دن اور اس میں صرف پچاس تازیہ مسلمانوں کا ہوتا ہے باقی ساڑھے تین سو تازیہ ان میں کسرت سے اہل سنت کے تازیہ ہوتے ہیں باقی ہندووں کے تازیہ ہوتے ہیں تو ازاداری کا تعلق مذہب سے نہیں ہے تہذیب سے ہے سقاوت سے ہے کلچر سے ہے مزرگان محترم اسی لیے انٹرنیشنل سطح کی شہرت کے شاعر فراق گورک پوری رگو پتی سوہا ہے فراق گورک پوری جن کا کلام کورس میں داخل ہے نساب میں شامل ہے جو اپنی عظمت کے لیے خود ہی کہتے ہیں فراق کہتے ہیں ان کا ایک پہلے شعر سنا لو جو ان کی عظمت کے لیے ہے پھر وہ چار مصرے سناوں جو انہوں نے مجلی سے حسین کے تعلق سے کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی ہم اسرو آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی ہم اسرو جبکہ یہ تم ان سے کہو گے ہم نے فراق کو دیکھا ہے فراق کا ایک اسٹیٹس ہے بڑے شاعر بڑے سے بڑے شاعروں میں حضرت فراق گورک پوری کا شمار ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مجلس میں آئے صاحب ایمان ہو گئے مر بنا ہے نا مجلس میں آئے صاحب ایمان ہو گئے جنت میں قصر مل گیا مہمان ہو گئے جنت میں قصر مل گیا مہمان ہو گئے کام آگئی فراق محبت حسین کی کام آپ کوئی خاموش نہیں رہے گا مہدی حسن وائی جلال پوری کا کوئی کمال نہیں ہے یہ تو فراق کی فکر کا کمال ہے کہ واقعی بڑی اچھی فکر کی ہے بارگاہ حسینی سے انہیں یہ عطیہ ہوا ہے کہ اتنی بڑی بات کہی کہتے ہیں کہ کام آگئی فراق محبت حسین کی کلمہ پڑھے بغیر مسلمان ہو گئے آئے 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 تواجیو لوگ مل گئے سلمات پڑھیں دیں سمیل کے بار محمد سلمات پڑھیں دیں سلاماتہ سلمات پڑھیں دیں سلماتہ 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 اور ازاداری اور مجلس ابھی آپ کا شیر کہتا بھائی جو روشنی کے لیے رونا چاہیے مسلمانوں کو انہوں نے شیر پڑھا کہ مسلمانوں روئے اس لیے کہ رونے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے دیکھیں میں مجلس حسین کا ایک فیض اور بتاؤں مگر پھر وہی ہے کہ توجہ سے سننا ہوگا اسے بہت آئی اسپیشلس ڈاکٹرز کہتے ہیں آنکھ کے ماہرین کہ بہت زیادہ رونے سے آدمی اندھا ہو جاتا ہے بہت زیادہ آنکھوں سے آنسو رہنے سے آدمی نابینا ہو جاتا ہے ایک پانچ منٹ خصوصی توجہ دیں اس لیے کہ جسے ہم آنسو کہتے ہیں یہ کوئی پانی انہی نہیں ہے یہ ہے خون یہ جو آنسو ہے نا یہ خون ہے پانی نہیں ہے لگتا ہے شکل میں پانی جیسا ونہ یہ ہے خون رگوں میں دوڑتا ہے تو سرخ رہتا ہے لال لیکن کسی غم کے رد عمل میں جب آتے آتے ہماری آنکھ تک آتا ہے تو رہتا تو خون ہی ہے مگر سفید ہو جاتا ہے اور اسے اب خون نہیں کہتے آنسو کہتے مگر آنسو بھی خون ہی ہے چلے آپ کے بولنے کے لئے ذرا سہارا لو مرزا غالب کے شیر کا مرزا صد اللہ خان غالب کہتے ہیں کہ رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل جو آنکھ ہی سے نٹپ کے تو پھر لہو کیا ہے بھر کر رہا ہے تو یاد رکھیں غالب کی شاعری شاعری نہیں ہے کہ سماتوں میں رس گھولنے کے لئے یوں ہی الفاظ کو مصروں کے قالم میں ڈھال دیا بڑی حقیقت پتندی والی شاعری ہے غالب کی اقبال کی میرنیس کی میرنیس کی روح تو براہ راز کرولہ میں تھی اسی لئے آپ کہتے ہیں میرنیس ایسا کہہ رہا ہے یہ سے کرولہ میں ہو ارے بھائی جسم نہیں تھا پیدہ باد میں ہوئے روح تو تھی روح تو آدم سے پہلے سب کی خلق ہے علمی گفتگو ہے ظاہر ہے کہ ہم تو اس کو نہیں چھڑیں گے لیکن یہ کہ لہو میں رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکے تو وہ لہو کیا ہے تو یہ آنکھ سے جو ٹپکتا ہے یہ لہو ہے یہ خون ہے لیکن رگ میں دوڑتا ہے تو سرخ رہتا ہے لال رہتا ہے کسی درد کسی غم کسی دکھ کے رد عمل میں یہی خون آنکھوں تک آتے آتے سفیز سا ہو جاتا ہے مگر رہتا ہے خون اور پھر اصول ہی ہے یہ خون بہت زیادہ جسم سے نکل جائے تو آدمی کمزور ہوتا ہے آنکھ سے چونکہ نکلتا ہے اس لیے وہ جو آنکھوں کے دیکھنے والا نور ہے مسور کے دانوں کے برابر وہ بہت زیادہ رونے سے متاثر ہوتا ہے اور آدمی اندھا ہو جاتا ہے آپ گھبرات تو نہیں رہے ہیں اس لفظ پر چلے میں قرآن سے دلیل دیتا ہوں آپ کی گھبرات ابھی دور کرتا ہوں میں تو نسخے رکھے رہتا ہوں اگر اس پہ نہ کام چلے تو یہ اس پہ نہ کام چلے تو یہ اب میں قرآن کا سہرہ لے رہا ہوں سورہ یوسف قرآن مجید کا سورہ نمبر بارہ اس کی آیت نمبر چورانوے پنچانوے چھانوے پہلی آیت سنیں رشاد ہو رہا ہے وَبْجَزَّتْ أَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَا قَزِيمِ حضرتِ یاقوب اپنے بیٹے کی جدائی میں اتنا روئے اتنا روئے کہ اندھے ہو گئے بھئی خدا کہہ رہا ہے قرآن میں وَبْجَزَّتْ أَيْنَاهُ تو کیا کوئی آنکھوں کا مرض آیا تھا اس کی وجہ سے اندھے ہو گئے نہیں گریے کی کسرت کی وجہ سے اندھے ہوئے اتنا روئے کی اندھے ہو گئے تو بہت زیادہ رونا انسان کو اندھا بناتا ہے یہ قرآن سے بھی واضح ہے اور ماہرینِ چشم بھی بتاتے ہیں آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹرز بھی بتاتے ہیں کہ بہت زیادہ رونے سے آدمی اندھا ہو جاتا ہے قرآن کہہ رہا ہے بہت زیادہ رونے سے آدمی اندھا ہو جاتا ہے جنابِ یاقوب کی مثال ہے جنابِ شوائے بندے ہو گئے بہت زیادہ رونے سے دو نبی بہت زیادہ رونے سے اندھے ہو گئے تو بزرگان محترم وہ یعقوب جو اندھے ہو گئے تھے کہ یہ سامنے کا مائک میں دیکھ رہا ہوں وہ نہیں دیکھ سکتے تھے پھر تو دیکھنے لگے تھے نا کیسے دیکھنے لگے قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ ازھبو بقمیسی حازہ یہ میری قمیس لے جاؤ میرے بابا کے چہرے پر ڈالنا آنکھوں پر ڈالنا جیسے ہی ڈالو گے یہ قمیس فرتد بصیرہ میرا بابا دیکھنے لگے گا توجہ ہے تو دیکھنے لگے نا جناب یعقوب کیسے دیکھنے لگے آنکھ کا اپریشن کیا تھا کوئی آئی ڈراب ڈالا تھا حضرت یعقوب نے کوئی آنٹی منٹ ڈالا تھا کیا اس وقت کوئی لینس سسٹم تھا کہ لینس لگوالیہ تب دیکھنے لگے نہیں قرآن کہتا ہے اس حبوب قمیسی حازہ یوسف نے کہا میری قمیس لے جاؤ میرے بابا کے چہرے پر ڈالنا میرا بابا دیکھنے لگے گا جیسے ہی یوسف کا کرتہ یعقوب کے چہرے پر ڈالا گیا حضرت یعقوب دیکھنے لگے مجلس حسین میں کوئی ساٹھ سال تک روتا ہے کوئی ستر سال تک روتا ہے کبھی کسی کو ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ اندھا ہو گیا ہو یہ ایسا کیوں ہے جب یوسف کا کرتہ یعقوب کو اندھا ہونے کر بینہ بنا دیتا ہے تو مجھے یہ بتائیے یوسف کا کرتہ زیادہ افضل ہے یا رومال زہرہ یا ہماری آنکھوں سے یہ رومال ٹچ ہوتا ہے زہرہ کا رومال رومال زہرہ ہمیں اندھا نہیں ہونے دیتا تو عزاداری کی عظمت کو سمجھیں مجلس حسین کی عظمت کو سمجھیں اور عزاداری اور مجلسوں میں اگر کچھ وقت خرچ ہو تو اسے اللہ کی بہت بڑی توفیق سمجھیں اور اگر مجلس و عزاداری میں دلچسپی نہ ہو تو یہ سوچیں کہ کہاں سے ہمارے ایمان میں کمی ہو گئی یا کون سا گناہ ہم سے ہو گیا ہے کہ حسین اپنے فرش پر پہنچنے سے ہمیں روک رہے ہیں یا عزاداری سے ہم کو دلچسپی نہیں ہو رہی ہے عزاداری ایک بہت بڑی دولت کا نام ہے آپ کو معلوم ہے نا کہ آیت اللہ برجردی اس وقت سیستانی صاحب ہے نائب امام اس سے پہلے خوئی صاحب تھے اس سے پہلے محسن الحکیم صاحب تھے اس سے پہلے آیت اللہ برجردی طابہ صرح تھے وہ پیتیسی سال میں آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا اچانک کیا مرض ہوا انہوں نے توصل کیا امام زمانہ سے کہ اے میرے آخری امام میں تو مشتہد بننا چاہتا ہوں میں تو آپ کا نائب بننا چاہتا ہوں آنکھوں میں روشنی نہ رہے گی تو اجتہاد والی کتابوں کو پڑھوں گا کیسے اور مشتہد کیسے بنوں گا تو میرے آخری امام مجھے روشنی چاہیے وہ عمل کرتے رہے جس کے چالیسویں دن بہرحال امام زمانہ سے ملاقات ہوتی بھا ایک مرتبہ جا رہے تھے ایک راستے سے ادھر سے گھوڑے پر سوار ایک شاہ شوار آ رہا کہا برجردی کیا بات ہے کہا مجھے نہ چھیلو میں امام زمانہ کی تلاش میں شاہ شوار نے کہا نا صاحب الاسر والزمان میں ہی تمہارا امام آسر ہوں امام زمانہ ہوں حضرت برجردی تابہ سرا کہتے کہ آپ امام زمانہ ہیں تو آپ کو میری مسیبت اور مشکل مجھ سے سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ خود جانتے ہیں میری پرابلم کیا تو امام زمانہ نے آیت اللہ برجردی سے کہا تھا کہ تمہاری آنکھوں کا نور چلا گیا ہے تم دیکھ نہیں پا رہے ہو ایسا کرو کہ کل حسینی جلوس برامد ہوگا کربلا میں وہاں چلے جانا اور حسینی جلوس میں شریک ہونا اور کسی ازادار کے پیر کے نیچے کی خاک اٹھا کے اپنی آنکھوں پر لگا لینا تمہاری آنکھوں کا نور اتنا تیز واپس آ جائے گا کہ جب تک زندہ رہو گے چشمہ لگانے کی ضرورت نہیں ہو چنانچہ وہ نبے سال کے ہو گئے چشمہ نہیں لگاتے اور جب ان سے ان کے شاگروں نے پوچھا سرکار یہ آپ چشمہ نہیں لگاتے تو انہوں نے یہی واقعہ بیان کیا کہ مجھ سے امام زوانہ نے نسخہ بتایا تھا کہ کسی ازادار کے پیر کے نیچے کی خاک استعمال کر لینا تو انشاءاللہ تمہاری آنکھوں کا نور ہمیشہ سلامت رہے گا تو ازاداروں کے بھی قدر کریں مجلس کی اہمیت کو سمجھیں مجلس حسین کے تبرک کو جب لیں تو پہلے بوسا لیں اس لیے کہ مجلس حسین کا تبرک ہے اور یہ سوچ کے گھر لے جائے کہ یہ صرف تبرک کھانے کے لیے نہیں ہے اس میں تحصیر شفاہ یہ مریض کو اچھا کرنے کا سلیقہ جانتا ہے تبرک اور حضرت علیہ محترم یاد رکھا ہے کہ مجلس حسین اور حسین کی ازاداری یہ اللہ کی جانب سے ہم کو ایک بہت بڑی نعمت ملی ہمیں اس کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور ہم ازادار ہیں تو ہمیں یہ ثابت کرنا چاہیے کہ سب سے بڑا ازادار ہمارا چاہتا تھا امام تھا مگر وہ ایک ایک شب میں ایک ایک ہزار رکعت نماز پلتے تھے تو ہمیں کبھی نماز سے غفلت نہیں برتنا چاہیے اگر ہم امام حسین کے سچے ازادار ہیں آپ سے ملائزہ فرمائیں کہ رسول سجدے میں ہیں صحابہ نماز مل رہے ہیں مجد نبوی ہے قیام نہیں رکو نہیں سجدہ ہے اور دروازہ کھلا سہنِ مجد میں حسین آگئے ایک جملہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ جملے کے درد کو بھی محسوس کرتے ہیں تو جملہ روک نہیں رہا ہوں پوری کائنات میں ایک حسین کا گھر ہے کہ جس کا دروازہ کھلتا ہے تو سہن مجد نبوی بن جاتی مجد نبوی میں حسین آئے اور آئے تو پیر دامن میں علج گیا حسین وہیں گر گئے جہاں گرے تھے وہاں صحابہ تھے حسین اگر چاہتے رسول چاہتے تو اپنے کسی صحابی سے کہتے وہ دیکھو میرا حسین گر گیا اسے سبھالو لیکن اگر آج رسول ایسا کرتے تو کل کا مورخ لکھتا کہ امامت جب گرتی ہے تو صحابیت سبھالتی رسول نے ایسا موقع نہیں دیا خدوہ چھوڑا ممبر سے اترے ممبر سے اتر کے وہاں آئے جہاں حسین تھے اور حسین کو لیا یہ واقعہ دوسری مرتبہ کا ہے جو سنا رہا ہوں اس سے بھی آپ حسین کی عظمت کو سمجھیں ورنہ ایک واقعہ تو وہ بھی ہے کہ جب رسول سجدے میں تھے اور سیدھے مسجد میں آکے حسین پشت رسول پہ چلے گئے نانا کی پشت پہ سوار ہو گئے تو تین مرتبہ سنت ہے نا آج رسول نے کتنی مرتبہ کہا ستر مرتبہ سبحان ربی الالا و بحمد حسین جب پشت پہ ہے تو بار بار حسین کی طرف دماغ جاتا ہے حالتِ نماز میں میرا حسین اترا کی نہیں اچھا نہیں اترا سبحان ربی الالا و بحمد سبحان ربی الالا و بحمد مسلمانوں یہ دیکھو رسول کی نماز ہے جس نماز میں یادِ خدا بھی ہے یادِ حسین بھی ہے بار بار ذہنِ رسالت میں یادِ خدا بھی ہے یادِ حسین بھی ہے رسول کے لئے آپشن تھا سجدہ توڑ دیتے رسول نے سجدہ نہیں توڑا سجدے کو طول دیا عبادت کو طول دیا کبھی کبھی لوگ کہہ دیتے بھئی ہم ماتمدار ہیں ہم حسین کے ازادار ہیں اگر عبادت میں کوئی کمی ہو جائے تو مولوی مولانا اتنا تنس کیوں کرتے ہیں ان کو میں یہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھ ہے کہ جب حسین جمع ہوتے ہیں اور کہیں آتے ہیں تو عبادت طول پاتی ہے عبادت طرق نہیں کی جاتی حسین نے سجدے کو طول دیا سجدے کو چھوڑا نہیں ہے چار مصرے یاد آگئے حسین کو خطاب کر کے شاعر کہتا ہے اے حسین تجھے دیکھنا ہے وضو میرا تیرا عشق میری نماز ہے تو ہی بخش دیتا ہے شانہیاں تو بڑا غریب نواز ہے تو رسول کی پشت پہو اگر تو نماز حق بھی رکی رہے تو حسین ہے تو حسین ہے تو نماز کی بھی نماز ہے یہ ہے حسین تو عزاداری کے تعلق سے بیداد کے فتوے حرام کے فتوے مختلف فتوے دیے جاتے ہیں مگر عزاداری فروغ پاتی جا رہے ہیں آپ انٹرنیشنل پیمانے پر جائزہ لیں کہ عزاداری کو کتنا فروغ ہو رہا ہے ہندوستان میں تیس کروڑ مسلمان ہیں لیکن وہ جو انگریزوں کے ممالک ہیں وہ لندن وہ امریکہ جو انگریزوں کے ممالک جو یہودیوں اور عیسائیوں کے ممالک وہاں بس شان حسینی جلوس برامد ہوتا جرمنی آلین مانچسٹر حسینی جلوس کی ایک شان ہوتی ہے ان ملکوں میں مہدی حسن وائز سنی سنائی بات نہیں آنکھوں سے دیکھے ہوئے مناظر ہیں جن ملکوں کے میں نام لے رہا ہوں جتنا جتنا لوگ عزاداری کی دشمنی کر رہے ہیں اتنا ہی اتنا اللہ عزاداری کو پروان چڑھا رہا کیوں اس لیے کی عزاداری کی بانی کا نام ہے زینب عزاداری کی سرپرستِ عالی کا نام ہے فاطمہ زہرہ عزاداری کے نگرہ کا نام ہے پروردگارِ عالم غدیر اٹھارہ زلیش کو ہے نا تو کئی دن رہتا ایک لاکھ شو بیس ہزار کے مجمعے میں نبی نے اعلان کیا من کنتو مولا و فاظا علی مولا اور کربلا کے چھٹیل میدان میں جہاں بہتر تھے وہاں حسین کی شہادت ہوئی کربلا جیسے جنگل میں جو شہادت ہوئی آج پوری دنیا میں پھیل گئی غدیر میں ایک لاکھ شو بیس ہزار مسلمان تھے مگر غدیر یہودیوں کو نہیں معلوم عیسائیوں کو نہیں معلوم سکھوں کو نہیں معلوم بہت سارے بندوں کو نہیں معلوم لیکن کربلا جس سے بھی پوچھئے سب کو معلوم ہے کیوں اصل میں غدیر کو کوئی زینب نہیں ملی کربلا کو زینب مل گئی اس لئے زینب نے اس عزاداری کو اتنا فروغ دیا کہ آج گھر گھر حسین کی عزاداری ہے ابھی آپ مرسیہ ملحظہ فرما رہے تھے جناب مسلم کے مسائب پر مشتمل میں اس دعا کے ساتھ مسائب پانا چاہتا ہوں کہ خدا مرہوم کے درجات کو بلند کریں جن کی برسی کی مجلی سے اور جوار معصومین میں جگہ مرمت ہوں اور میں دعا گو ہوں کہ پروردگار آپ سب کو بحق محمد وعال محمد تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھتے ہوئے بالخصوص کرونا کے قہر سے وبا سے محفوظ رکھتے ہوئے صحت سلامتی اور آفیت عطا فرمائے حضرت مسلم بن اخیل حسین کے صفیب حضرت امام حسین کے نائب آئے تو اٹھارہ ہزار کوفیوں نے بیعت کر لی لیکن آرزلہش کو وہ نوبت آئی آرزلہش سن ساٹھ زری کو کہ یہی مولا مسلم ہے کوفی کی گلیوں میں چل رہے ہیں مولا مسلم سورج ڈوب گیا ادھیرہ چھا گیا ایک مومنہ جس کا نام توہ تھا اس کے گھر کی دیوار کا سہارہ لے کے بیٹھ گئے مولا توہ ایک مرتبہ اپنے دروازے کے باہر آئی دیکھا بندے خدا میرے گھر کی دیوار کی ٹیک لگا کے بیٹھا ہے توہ نے کہا بندے خدا یہاں بیٹھا ہے کہ پیاس کی شدت اتنی تھی کہ چلا نہیں جاتا میں بہت پیاسا ہوں توہ پانی لے آئی حضرت مسلم کو دیا مولا مسلم نے پانی پیا تو پانی پی کے چلے جانا چاہیے نا ایک دس بیس میرے کے بعد پھر توہ باہر آئی دیکھا اب بھی بندے خدا وہ بیٹھا ہوئی توہ نے کہا ہے بندے خدا کوفے کے حالات بہت خراب ہیں بڑا پورا شعب زمانہ ہے مسلم بن عقیل کی بیعت لوگوں نے توڑ لی ہے ہر طرف جاسوس بیٹھے اے بندے خدا اپنے گھر واپس جا جا گھر جا تیرے بچے تجھے یاد کر رہے ہوں گے تیرا انتظار کر رہے ہوں گے ایک تھنڈی سانس لی مسلم بن عقیل کہا بی بی جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے جن کے بچوں کا کچھ پتہ نہ ہو وہ کہاں جائے توہ کو کچھ اشتباہ ہوا کہ آپ میرے مولا مسلم بن عقیل تو نہیں روتے ہوئے کہا بی بی میں ہی مسلم بن عقیل کہا آقا گھر حاضر ہیں کھانا پیش کیا کہا نہیں میں کھاؤں گا نہیں بستر پیچھا دیا کہ مولا آرام کریں بستر پہ آپ تھکے ہوئے ہیں لیڑ جائیں سو جائیں کہا نہیں مجھے مسلح دے میں یہ رات عبادت خدا میں گزارنا چاہتا ہوں توہا کا بیٹا منافق تھا اس نے خبر کر دی کہ مسلم بن عقیل میرے گھر پہ قیام پسی صبح ہوتے ہوتے لشکر بھیجا ابن زیاد میں مسلم بن عقیل بھی توہا کے گھر سے واپس آئے بڑی دیر تک لڑائی ہوئی خدیڑتے ہوئے بہت دور تک لے گئے محمد بن عشاش نے ابن زیاد سے پھر پیغام دیا ذرا کمک اور بھیج ذرا مدد اور بھیج تو اس نے کہا ایک اکیلے مسلم کے لیے اتنا بلا لشکر جو تھا وہ ناکافی کیسے ہو گیا تو محمد بن عشاش نے کہا ابن زیاد تمہیں گمان ہے کہ کسی بنیے بقال سے لڑنے کے لیے بھیجا تجھے نہیں معلوم یہ حاشمی گھرانے کا شہر ہے اس نے مدد بھیجی مگر تب بھی مسلم خوابوں میں نہیں آ رہے دھوکے سے گھرہ کھوڑا گیا تاکہ اس گھرے میں مسلم جائیں تو گرفتار کرنے میں آسانی ہو چنانچہ جنگ کرتے کرتے حملہ کرتے کرتے مسلم اس خندق میں گر گئے اس گہرے گھرے میں گر گئے اب کیا تھا کوئی تیر مارنے لگا کوئی پتھر مارنے لگا کوئی آگ برسانے لگا کوئی تلوار سے حملہ کرنے لگا خاص طور سے بڑے بڑے پتھر مارے گئے دانت زخمی ہو گئے ہونڈ زخمی ہو گئے مسلم بن اقیل گرفتار کر لئے گئے یہاں تک کہ ابن زیاد کے دربار میں لائے گئے ابن زیاد کے دربار میں جب لائے گئے تو ایک سپاہی نے کہا مسلم تو نے امیر ابن زیاد کو سلام نہیں کیا کہا میرا امیر تو سوائے حسین کے اور کوئی نہیں اتنا خون بہ گیا کہ پانی مانگا جب پانی مانگا تو کسی نے کوئی توجہ نہیں دوسری مرتبہ مولا مسلم نے کہا میں بہت پیاسا ہوں پھر کسی نے توجہ نہیں کی تیسری مرتبہ پانی مانگا تو ایک بڑے برتن میں پانی دیا گیا مگر وہ جو خون تھا نا ہونٹ کا بہرہ تھا اس سے پانی مضاف ہو گیا مولا مسلم میں پانی نہیں پیا میں کہوں گا میرے آقا مسلم میرے مولا مسلم اے سفیر حسینی بڑا اچھا ہوا کہ آپ نے وقت آخر پانی نہیں پیا ورنہ روز محشر جب شہدہ کا سامنا ہوتا ابباس تو کچھ نہ کہتے آسم تو کچھ نہ کہتے علی اکبر تو کچھ نہ کہتے مگر سکینہ دامن تھام لیتی علی اصغر دامن تھام لیتے بابا آپ کو وقت آخر پانی مل گیا کوفے کے دربار میں آپ نے پانی مل پی لیا مگر ہمیں مرتے مرتے پانی نہ ملا ازاداروں ایک روایت میں یہ ہے کہ جنابے مسلم بن عقیل کو جس برتن میں پانی دیا گیا تھا وہ برتن وہ تھا جس میں جانوروں کو پانی پلایا جاتا تھا اس لیے وارثِ آئے تطہیر صاحبانِ تطہیر کے گھرانے کا یہ فرد کیسے پانی پیتا بہرحال بڑی دیر تک ابن زیاد میں گفتگو ہوئی مولا مسلم سے مولا مسلم نے وسیعتیں کی بلاخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ ابن زیاد نے حکم دیا لے جاؤ چھت پر اور مسلم کا سر کاٹ کے جسم زمین پہ پھیکو جلاد لے کے چلا چھت ہے مولا مسلم ہے ایک مرتبہ نیام سے تلوار نکالی فضا میں لہر آئی مولا نے کہا ذرا ٹھہر جا جلاد جلاد نے اٹھی ہوئی تلوار گرالی ایک مرتبہ منزل سعلبیہ کی طرف جدھر حسین تھے رخ کیا مسلم نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ حسین نے کہا وعلیکہ السلام یا آخی مسلم یہ آواز زینب نے سنی بھئیہ کس نے سلام کیا اب تک تو ہمیں کسی نے سلام نہیں کیا کہ مسلم سے میرے بھئیہ نے کوفے سے میرے بھئیہ مسلم نے سلام کیا ہاں ازادارو وہ قیامت کا لمحہ آیا جب مسلم کا سر کاٹا گیا اور چھت سے جسم کو زمین پر پھیک دیا گیا ہڈیاں چور چور ہو گئی نو زلجہ کو شہادت ہوئی دس زلجہ روز عید ہے نا ازادارو دس زلجہ کو تو بہرحال مسلم کے پیر میں رسی نہیں باندھی گئی مگر مسلم کے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے محمد و عبراہیم وہ رو رو کے کہہ رہے تھے بابا آج عید کا دن ہے مگر بابا عید کا دن ہمارے لیے یوم غم ہے بابا تمہاری کوئی خبر نہیں حمید کیسے منائے گیارہ محرم آئی حضرت مسلم من عقیل کے پیر میں رسی باندھ کر کوفے کی پتریلی زمین پر پھرایا گیا ایک مہینے تک عیسیٰ ہی کیا گیا اگر دس محرم کو زہرہ کا بھرا گھر کربلا میں اجل گیا یہ قابلہ گیارہ محرم کو کربلا سے روانہ ہوا تیرہ محرم کو کوفہ پہنچا لیکن گیارہ ہی محرم کو ابن زیاد نے حکم دیا تھا اب آج سے مسلم کی لاش جس میں پیر مات کے رسیوں سے پھرایا جا رہا ہے گلیوں میں اب ایسا نہ کیا جائے بلکہ رسی پیر سے کھول کے دارال امارہ کے صدر دروازے پر مسلم کا لاشہ لا کے لڑکا دیا جائے مسلم کا لاشہ لڑکا دیا گیا ازادار و کوفے کے دارال امارہ کے صدر دروازے پر اب جو لٹا ہوا قابلہ پہنچا ہے کوفے میں تو حضرت مسلم کا لاشہ لڑک رہا تھا ہاں ازادار و خولی وہ نیزے طویل لیے ہوئے تھا جس پہ حسین کا سر تھا اتفاق سے یہ سر وہیں لیے ہوئے تھا کہ جہاں جناب مسلم کی لاش لڑکی ہوئی تھی چونکہ ابن زیاد کا دربار سج رہا تھا اس لیے کوفے کی شہزادیاں چلچلاتی ہوئی دھوپ میں تھی ایک مرتبہ غور سے زینب نے اس مسلم کے لڑکے ہوئے لاشے کو دیکھا تو دیکھ کے رونے لگی کہا بیٹا سجاد یہ کس غریب کا لاشہ ہے جو لٹک رہا کہا پھوپی اممہ نہیں پہچانا یہ آپ کے بھائی میرے چچا مسلم بن عقیل کا لاشہ ہے تو ایک لفظ زینب نے سید سجاد سے کہا اور ایک لفظ زینب نے مسلم بن عقیل کی لڑکی ہوئی لاش سے کہا زینب کہتی ہے سجاد سے بیٹا سجاد میرے اس بھائیہ کو بھی قفن نہیں ملا میرے اس بھائیہ کو بھی غسل نہیں ملا میرے اس بھائیہ کو بھی قبر نہیں ملی اور اس کے بعد دوسرا جملہ زینب نے مسلم کی لڑکی ہوئی لاش سے کہا میرے بھائیہ تیرے شہر میں تیری غریب بہن آئی ہے استقبال نہیں کرو گے تیرے شہر میں تیری بہن آئی ہے خیر مقدم نہیں کرو گے اور یہ کہہ کہ زینب رونے لگی کہا بھئیہ اب زینب اس قابل کہاں رہ گئی کہ کوئی ہمارا استقبال کرے اب زینب یہاں کی شہزادی نہیں ہے اب تو میں قیدی بن کے آئی ہوں ازادارو پھر دوسری قیامت وہ ہے کہ وہ نیزہ طویل جس پہ حسین کا سر تھا وہ خولی لیے تھا وہی جہاں مسلم کا لاشا لڑکا ہوا تھا ایک مرتبہ مسلم کا لاشا مسلم کا لاشا جہاں تھا وہی نیزہ حسین جس پہ نیزہ تھا وہ نیزہ جھکنے لگا خولی بڑا بہادر تھا جھکتے ہوئے نیزے کو سیدھا کرنا چاہا مگر نیزہ جھکتا رہا پھر سیدھا کرنا چاہا نیزہ اور جھکا یہاں تک کہ وہ نیزہ جس پہ حسین کا سر تھا وہ سر وہ حسین کا سر مسلم کی کٹی ہوئی گردن کے قریب آ گیا حسین کے لبوں نے مسلم کی کٹی ہوئی گردن کو چوبا اس منظر کو میرنیس نے بھی نقل کیا ہے مرزا دبیر نے بھی نقل کیا ہے اس منظر کو کہتے ہیں کہ حسین نے کہا حسین کے لبوں کو جنبش ہوئی حسین کہتے ہیں تمہارے بعد گلا اے بھائی مسلم تمہارے بعد گلا ہم نے بھی کٹایا ہے تمہارے بعد گلا ہم نے بھی کٹایا ہے تمہاری لاش سے ملنے حسین آیا ہے ازاداروں پھر ایک مرتبہ مسلم بن اقیل کی یتیم بچی کو جس کا نام آتے کا تھا جب یہ جانا کی ہے میرے بابا کی لڑکی ہوئی لاش ہے رو رو کے کہنے لگی بابا شمر نے بہت تماجے مارے بابا اے میرے بابا شمر نے کانوں سے گوھر چھین لیے بابا اے میرے اچھے بابا میری ننیسی چادر شمر نے اتار لی ازاداروں آخر میں علی کی چھوٹی بیٹی رقیہ یعنی مسلم بن اقیل کی بیوہ اپنے وارث کی لڑکی ہوئی لاش سے خطاب کر کے کہتی ہیں میرے وارث جو تم پر مسئیبت گزر گئی وہ تو دیکھ رہی جو مش پہ گزری وہ بیان نہیں کروں گی مگر ہاں میرے وارث ایک سوال کا جواب دے دو دکھیا کو اور وہ سوال یہ ہے کہ میرے جن دونوں بچوں کو ساتھ لائے تھے وہ محمد و عبراہیم کہاں ہیں کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی مسلم کا لاشا کا پا آواز آئی علی کی بیٹی دریا کے کنار بچے مارے سی آلم اللہ زیدہ ایم القلبی القلب اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ عَلَيْهِ رَعْجُونَ یا اللہ مجلس حسین کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے ہماری توبہ کو قبول فرمائے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور آجلہ تابعے ہیں جو مومنین مومنات انتقال کر چکے ان کی مغفرت فرمائے جتنے بھی حاضرین ہیں جو کسی وجہ سے نہیں آسکے سب کی دعاوں کو مرادوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کرتے رہنے کے لئے تمام نوحہ خان صاحبان بیاس مرسیہ پڑھنے والے ذاکرین اور خطبہ کو انجمنہ ماتمی کو سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے یا اللہ تمام امراض بالخصوص کرونا وائرس کی وبا سے ہم سب کو اور تمام انسانوں کی حفاظت فرمائے پروردگارہ امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے ہمارا شمار ان کے آوان و انصار میں فرمائے قلب محمد مرہوم ابن دلدار حسین اور پھر عزادار حسین مرہوم اخور کی روح کے عصال سواب کے لئے سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائے ماتم اے رسولہ ماتا میں حسائل